جنوبی کوریا سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر ایک چور پن سالہ خاتون کو اپنی معذور بیٹی کو قتل کرنے اور اس کے بعد خودکشی کرنے کی کوشش کرنے کے جرم میں چھ سال قید کی سزا سنائی گئی سوان ڈسٹرک کورٹ کی انسان برانچ نے مجھنما کی شنات کو پشویدہ رکھتے ہوئے قرار دیا کہ خاتون نے اپنی بائیس سالہ ذہنی معذور بیٹی کو روان سال مارچ میں اپنے گھر میں موت کے گھاٹ اتارا عدالت نے کہا ہے کہ اپنی بیٹی کی اکیلے پرورش کے دوران مالی مشکلات سے دو چار خاتون نے قتل کے ایک دن بعد خودکشی کی کوشش بھی کی